عرونا جی کی بات سے میں سہمت ہوں کچھ حد تک ساتھی ساتھ ایک اور قرن بھی ہے کہ یہ کتابیں کیوں نہیں اٹھ رہیں کیونکہ جب یہ کتابیں آئیں تھیں اور یہ اٹھیں تھی بلندیوں تک تب دوسری پرتیس پردہ بھی ان کو کتابوں سے ہی ملتی تھی میکیویلین کتابیں یا ایویل کتابیں آج ان کو کتابوں کی سامنے پرتیس پردہ آکے کھڑی ہوئی ہے شیلہ اور منی شیلہ کی جوانی اور منی بدنام کی ہوئی سو آپ کا جو پوائنٹ تھا ابھی کے پوائنٹ سے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ اگر ساری کی ساری سوسائیٹی بگ بوس کی طرف یا راکھی کا انصاف کی طرف جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کچھ کارن ہے سوسائیٹی کی گلتی نہیں ہے ایڈیٹرز تو کہتے ہیں جیسی سوسائیٹی ہوتی ہے ویسے ہم دکھاتے ہیں لیکن فکاسو سے ایک بار پرشن پوچھا گیا کہ آپ کی جو یہ پکچرز ہیں بڑی ویبھتس ہوتی ہیں ایسی وائنٹ پکچرز کیوں مناتے ہو کہتے ہیں جیسی سوسائیٹی ہوتی ہے ویسے دکھاتے ہیں یہ اتر کلیور آنسر تھا لیکن یہ ریسپونسیبل آنسر نہیں ہے وہ سوسائیٹی کے لیڈر ہیں جیسی سوسائیٹی بنانے چاہیے ان کو ویسے دکھانے چاہیے لوگ تو انجوائی کریں گے وائنس بھی اور والگیریٹی بھی ورچیو بھی آپ جیسے پروگرامز بھی چلتے ہیں دادا کونکے کی فلمز بھی چلتی ہیں اور بگ بوس بھی چلتا ہے سپیکنٹری بھی چلتی ہے یہ اچھے پروگرامز کو بھی اس طرح سے پرائپ اپ کیا جائے کہ وہ سوادشت لگیں وینجن اگر ویجیٹیریان اور اس کو سوادشت بنایا جائے تو یہ آپ کی اور ہماری ریسپونسیبلیٹی ہے لیڈرز کی کتابوں میں سندیش ابھی بھی بہت سارے ہیں آج سے بیس سال پہلے جو ٹیکس بک پاٹھے کرم کی کتابیں ہوتی تھی ایک یا دو ہوتی ہیں آجimiz clás 5 تک کی 5 یا 6 کتابیں امادری سے یہ ہوا کہ پاٹھے کرم کا جو موک کی عدیش تھا جو شروع تھی پاٹھے کرم کا پاٹھے کرم تھا کہ بچہ آپ نے جو شبد ہے اس کو پہچانے اس کا اپیوب کر سکے رنگ اور آکرتی کو پہچانے اس کا اپیوب کر سکے انکو کو پہچانے اس کا اپیوب کر سکے اور چوتھیک چیز تھی کی معنfallsی سمیدنا ہوں کی جو گرمہت ہے اس کا احساس کر سکے یہ جو چوتھا شبد تھا یہ پاٹھے کرم کی پستکوں سے بہت حد تک کم ہوا سندیش وہی ہیں کتابیں وہی ہیں لیکن جو شروعاتی تین اس کے ادشے تھے پرائیمری ایجوکیشن کے وہ اس پر ٹیچر اور سماج اسٹک ہو گیا کہ میرا بچہ بہتر نمبر لیا ہے رنگوں کو پہچاننے میں آکرتی کو پہچاننے میں واقعے کے استعمال میں گنید کرنے میں لیکن جو معنوی سمجھدناوں کی چیز تھی اس کے استعمال پہ کہیں ہم لوگ کمجور ہوئے اس دیش کی فیوچر بہت ہی اچھی ہے اور یہ فیوچر یہ بچے بنائیں گے اور اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ابھی سے ہم ان کو سکھائیں گے اور یہ ماں باپ کو سکھائیں گے جو گلتیاں کہہ رہے ہیں ماں باپ میں نہاتی ہوں تو میں شاور میں نہاتی ہوں میری گرانڈاٹ آکے میں سے کہتی ہے آپ شاور میں کیوں نہا رہی ہیں آپ بالٹی پانی سے کیوں نہیں نہاتی ہیں اتنا پانی بیسٹ ہو رہا ہے تو بچے سکھاتے ہیں بچے سکھائیں گے ہم ان کو سکھائیں گے اور یہ کتابیں ایسی کتابیں ان کو سکول میں پڑھنا چاہیے گھر پہ پڑھنا چاہیے جس میں یہ سمدھان کے بارے میں ان کی اندر چلا جائے پھر یہ ماں باپ کو بھی سکھائیں گے اگر ماں باپ نہیں سکھیں گے میں چاہتی ہوں کہ یہ بچے سٹرم ہو جائیں گے ابھی سر نے بولا کہ ہماری بک کی جو ہے استیتی خوب بڑھتی جا رہی ہے اور سماج میں جا رہا ہے لیکن کہیں تک جو کبنیٹی کی بات ہے جہاں ہم بچے رہ رہے ہیں جس بچے کی بھوستے کے بات کر رہے ہیں آدھا ہم دیکھیں تو دو ڈائرے میں اگر ہم چالیس پرسیزت بچے ہیں اس میں سے بیس پرسیزت ایسے بچے ہیں جو مطلب اچھے فیملی سے ہیں ان تک بک پہنچ رہا ہے اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں اس سکول میں تو پانچ میں چھٹی کا بک ملنے کے بعد بک سٹاپ وہاں سے بک آ رہے ہیں اور بک کہاں چلے جا رہے ہیں ہوا میں پتہ ہی نہیں چلا ہے تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم آج کی ستیتی میں دیکھیں بچوں کی تو جو بڑے گھر سے جو بچے ہیں وہ اگر آئیس ان کا پاپا ہے تو آئیس وہ بن سکتے ہیں لیکن جو میڈل کلاس کے کومنیٹی کے ہیں وہ گورنمنٹ اس کو پانچ میں پاس کر رہے ہیں تو وہ دس میں پاس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بک کیلئے پیسہ نہیں ملتا اور وہ بک اوپڑے سے ہی چلا جاتا ہے ہمارے ملک میں سو میں سے صرف دس چھاتر چھاترہ ہیں جو ہیں وہ کالج تک پہنچتے ہیں اسی کارن سے آپ کچھ کہیں آپ نے جو کہا بہت صحیح ہے اور ایک اور بھی بات ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ بچوں کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں آپ کو ککشا میں نہیں ملتی ہیں وہ تو ٹیکس بکس کی بات کر رہے ہیں اور ہم تو اور پڑھنے کی بات کر رہے ہیں جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ہم کس طرح سے منورنجن کے لئے بھی پڑھیں اور اپنے ادھکاروں کے بارے میں اور باقی چیزیں کے بارے میں بھی پڑھیں اس کے لئے تو وہ جگہ ہی نہیں ہے اور شاید وہی بات ہے اور آج دیکھیں کہ کس بھاشا میں آپ کو کتابیں مل رہی ہیں کیا وہ ہمیں اتنی کتابیں ہیں پہنچ رہی ہیں ٹرائبل لینگوڈجز ہیں جس میں کوئی آج کوئی اس کے بارے میں دھیانی نہیں دے رہا ہے تو ہمیں آج ہمارا ملک کتنا ڈائیورس ہے صرف ہندی اور انگریزی میں ہمیں کتابیں نہیں چاہیے ہمیں سب ہی بھاشاوں میں کتابیں چاہیے اور اس طرح سے کتابیں چاہیے جو بچوں کے لئے صحیح ہو اور وہ لیکھک کہاں ہیں لیکن میں پوری طرح سے ان کے ساتھ سمت نہیں ہوں یہ جو ہے بہت اچھا پوائنٹ بولا بیٹا آپ نے لیکن پوری طرح سمت نہیں ہوں آپ سے کیونکہ واش نالائے بھی ہیں اور دوسری فیسلیٹیز بھی ہیں اس کتاب میں جو سپیشل میسیج ہے وہ ہے عبدالکلام جی کا عبدالکلام جی ایک مچھوارے کے بیٹے تھے انہوں نے اتنا پڑے کہ وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا بنے اور ٹاپ سائنٹسٹ میں تھے مارے یہاں پر ڈروپ آؤٹ ریٹ 90% ہے تو ظاہر ہے جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ہے کہ لوگ جو ہیں یا تو اپنی شمتہ نہیں ہیں ان کے پاس آرثک جس سے وہ پڑھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جتنے بھی ہونہار لوگ ہیں وہ ان کے پاس میں اگر سو بچے ہیں اس میں سے میری خواہد میں پچاس تو ہونہار ہوں اور دس پرسنٹ اگر صرف پہنچ رہے ہیں اس کا حالتہ چالیس پیس دی بچے جو ہیں ہمارے ہونہار وہ ونچت ہے دیش ان کے ٹیلنٹس جی اور جس پہ ابھی بھی جیسے میں ہم کی کتاب کی ہی کیوت ہے ابھی میں دیکھ رہا ہے ڈیڑھ سو روپے کی کیوت ہے پینگوین انہوں نے چھاپی ہے اور ہم اگر نبی ٹی کی بات کریں ان کے کتابیں 6 روپے کی ہیں اب میں تو چاہوں گا کہ 6 روپے میں 8 روپے میں پڑھوں میں ڈیڑھ سو روپے کتاب کیسے پڑھیں گے اور ہمارے آج کے جو بچے ہیں وہ کیسے پڑھیں گے خاص کا جس کی بات ویجے نے اٹھائی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہے جتنے پرکاکشن ہیں دیکھیں ہمارے میرے کھال میں جو پرکاکشن وہ بدل گئی ہیں پندرہ روپے کا چپس آتا ہے دس گرام کا ٹھیک ہے دس پیکٹ چپس مت کھاؤ ایک اچھی کتاب خرید لو لیکن ہم وہ بتاتے نہیں ہیں ہم کہتے نہیں ہیں اسے پرموٹ نہیں کرتے ہیں میں پرکاکشن یہی بات کہنا چاہ رہا تھا آدمی اچھے کھاسے دس ایار بارہ ایار وہ مہینہ کمانے والے کے گھر میں آج کی تاریخ میں کتاب ایک انجیومر آئیٹم نہیں بنی کتاب اس کی کوئی پریوریٹی نہیں ہوتی بچہ ایڈی کہے بھی دے تو انہیں خریدتے ہیں اس کے لئے سو روپے کی آئیسکین اکھلانے وہ جانجیر پریسے کاناٹ پلے جائیں گے لیکن کتاب کتاب خریدنے کے لئے وہ اپنے بغل کی دکان پر نہیں جائیں گے وہ سوچتے ہیں وہ مفت میں ملے کتاب مفت میں ملے اور مال جانے کے لئے پیسے ہیں اس کے لئے ہم پیسے دیں میں بچوں کو دوشی نہیں ٹھہراؤں گی لیکن میں یہ بھی کہوں گی آپ کہہ رہے ہیں کہ فیسیلٹیز نہیں ہیں لیکن what happens جب تیچرز ہی اٹھ کے کہہ دیتی ہیں ٹیکسٹ بک بھی یہ آپ کے لئے جواب ہے ٹیکسٹ بک بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے میں نوٹس دے رہی ہوں وہ پڑھ لو سو اس میں آپ جو ریڈنگ ہابٹ ہے بچے کی اور جہاں پہ وہ ایک بیسک کانسپ ڈیویلپ کر سکتا ہے وہ نہیں کرتا ریڈنگ جو انٹریسٹس ہیں ریڈنگ ہابٹس ہیں وہ کلاسروم سچویشن سے بھی تو اتپن ہوتی ہیں اور وہی ہمارے جو ادھیاپک ہیں وہ ڈسکاریج کرتے ہیں شورٹ کٹ آپ نے بتایا ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں کیسے شورٹ کٹ لیا جائے کتاب مت پڑھو نوٹس پڑھ لو کنجی پڑھ لو اور یہ شورٹ کٹ آگے چل کے کیسے ان کو ایک خراب ناغرک بناتا ہے اس کے بارے ہمیں کچھ دیل میں جو آئے بھی ترچارچہ کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ جو ہمیں چرچہ کر رہے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں گھر کے چھوٹوں کو سب سے بری طرح گھر کے بچے ہی دورویواز سے سمانت کرتے ہیں یہ میری بھاشا ہے کانونوں کی کوئی کمی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں بچوں سے سمبندی جسے زیادہ کانون ہمارے پاس ہیں اچھے کانون ہمارے اور کسی ملک میں نہیں ملیں گے ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے وہ آپ لوگوں سے شروع ہو سکتے ہیں جو چالیس پرتیشت ہے نا وہ سب ساٹھ پرتیشت لوگوں کی مانسکتہ بدل سکتے ہیں ہم لوگ میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہم آج بات کر رہے ہیں ہم لوگوں کے بارے میں ہم لوگ جنہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن اپنا آئین جو ہے وہ خود بنایا ہے لیکن ہم اس پر قائم نہیں ہیں کیوں قائم نہیں ہیں اس کا بہت بڑی ادھاران آپ نے دیا شورٹ کٹ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کنجی سے کام چلا لو نوٹ سے کام چلا لو کتاب پوری مت پڑو اور وہی بچہ اس شورٹ کٹ کا آگے چل کے آزی ہو جاتا ہے اور وہی بچہ پھر کہتا ہے پھر میں کالیج جاؤں کیوں پانچ ہزار روپے دس ہزار روپے ڈیڈی دے دیں گے اور میرے جو ڈگری ہے وہ اپنے آپ آ جائے گی اور اس سمیں ہندوستان میں سب سے بڑی کرائسس جو ہائر ایڈوکیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو ڈگریہ ہیں وہ بیکار ہیں کیونکہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں کی ہے تیس فیسٹی ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ نوکری کے قابل نہیں ہیں یہ انفوسیس کے پرموکن کے فاؤنڈر یہ خود کہہ چکے ہیں یہ بڑی سمجھ سے آئے شورٹ کٹ کی شورٹ کٹ ہم کئی استعمال کرتے ہیں زندگی میں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قانون کے حساب سے جو شورٹ کٹ کی ہماری جو عادت ہے وہ قانون کو کیسے اوور رائیڈ کر دیتے ہیں اصلی بات یہ ہے کہ قانون بھی جو ہے وہ بنی ہے اب اس کو کیسے امپلیمنٹ کریے گا وہ دوسرا طریقہ ہے تو اصلی چیز یہی ہے کہ شروع سے تیچر پیرنٹ ماں باپ سب بچوں کو اچھی شکشہ دیں تب تو کچھ بدل سکتا ہے اور یہ کانڈی جی کیا کہتا ہے بی دچینج بی دچینج بی دچینج بی دچینج بی دچینج اگر آپ ایک آدمی بی دچینج اور یہ مط سوچیں کہ بہت آپ اکیلے ہیں آپ دیکھیں گا دنیا میں بہت سارے بچے ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں بہت سارے بچے لوگ ہیں جو شورٹ کٹ نہیں لینا چاہتے ہیں سب جب ایک سن آجائیں